بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام افغانستان میں حالات تیزی سے خراب ہو گئے افغان طالبان نے پارلیمان کا مطالبہ مسترد کر دیا جنگ بندی روکنے سے انکار اسلامی نظام کے علاوہ کسی اور سسٹم کو ماننے پر تیار نہیں ہیں پارلیمان اگر بھارت کی امار پر مذاکرات ختم کرنا چاہتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کابل میں بیٹھے لوگ جنگ کرنا چاہتے ہیں دوسری جانب تخار میں امریکی تیاروں کی بمباری مسجد پر بمباری سے بارہ بچے شہید تعلیم دینے والے امام بھی نشانہ بن گئے افغان حکومت کی امار پر امریکی تیاروں نے یہ وحشیانہ کاروائی کی دوسری جانب تعلقان میں طالبان سے جھڑپوں میں پچیس افغان فوجی بھی ہلاک ہو گئے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ملائزہ کریں تاکہ افغانستان میں تیزی سے بدلتی صورتحال سے آپ آگاہ رہ سکیں ناظرین اکرام افغان طالبان نے افغان پارلیمان کے مطالبے کو مسترد کرتے ہوئے اسے مکانہ قرار دیا اور کہا کہ افغان پارلیمان افغانستان میں جنگ کو توالت دینا چاہتی ہے تاکہ اس کی کرپشن اور بدنوانی جاری رہے طالبان کے ترجمان نعیم وردک کا کہنا ہے کہ افغان طالبان اور حکومت کے درمیان مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے افغان طالبان اسلامی نظام کے علاوہ کسی دوسرے نظام پر سمجھوتا نہیں کریں گے تاہم دیگر مسائل پر لچک دکھائیں گے افغان طالبان نے افغان پارلیمان کی جانب سے مذاکرات ختم کرنے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ قابل انتظامیہ کے بے اختیار پارلیمانی ارکان نے گزشتہ روز قابل حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ قطر میں افغان طالبان کے ساتھ جاری مذاکرات کو روک رہے ہیں اور اپنے وفد کو قابل واپس بلا لیں پارلیمان کے بقول طالبان امن عمل سے دلچسپی نہیں رکھتے کیونکہ وہ جنگ بندی پر آمادہ نہیں ہوتے افغان پارلیمنٹ ایک ایسے وقت میں یہ سفارشات دے رہی ہے جب قابل حکومت کی جانب سے بھیجا ہوا وفد بھی بازابتہ مذاکرات کے عمل میں داخل نہیں ہوا اور وہ جنگ بندی اور دیگر اہم امور کی بجائے ابھی تک دیگر فرمایشوں کو منوانے کے لیے افغان طالبان کے ساتھ مصروف عمل ہے قابل کا وفد ابھی تک بازابتہ مذاکرات کے دوران جنگ بندی یا جنگ ختم کرنے پر تبادلہ خیال کے لیے فارغ نہیں ہوا افغان پارلیمنٹ اس صورتحال میں مذاکراتی عمل کو ختم کرانا چاہتی ہے جب لاکھوں افغانوں کی امیدیں ان مذاکرات سے وابستہ ہیں اور انہیں توقع ہے کہ ان مذاکرات کے نتیجے میں ہمیشہ کے لیے جنگ ختم ہو جائے گی لیکن قابل کی کرپٹ انتظامیہ کے کرپٹ اراکین پارلیمنٹ اس بہانے سے کہ وہ جنگ روکنے کے حق میں ہیں مذاکرات کے عمل کو روکنا چاہتے ہیں اگر وہ واقعہ تن ملک میں خانہ جنگی کے حق میں ہیں اور اس جنگ میں اپنے مفادات تلاش نہیں کرتے تو پہلے دوہا بھیجے گئے وفد سے مطالبہ کریں کہ وہ فروئی معاملات پر وقت ضائع نہ کرے افغان طالبان کے وفد کے ساتھ بازابتہ مذاکرات میں داخل ہونا چاہیے جس کی بدولت ان بین الافغانی مذاکرات کے لیے راستہ کھولا گیا ہے جس میں ملک کی آزادی اور اسلامی خودمختاری کی زمانت حاصل کی گئی ہے جب ان کا وفد مذاکرات کے عمل میں داخل ہوتا ہے تو اسے پہلے جنگ بندی کا معاملہ اٹھانا ہوگا حقیقت یہ ہے کہ قابل انتظامیہ اور اس کے حکام کی اکثریت کبھی بھی مستقل جنگ بندی کے حامی نہیں ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ ہمیشہ عارضی طور پر جنگ بندی کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں اور ان کے پاس جنگ کے خاتمے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے قابل انتظامیہ کی امن کی راہ میں رکاوٹ آج پوری دنیا کے لیے سورج کی طرح واضح ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ پارلیمنٹ اور دیگر حکام کو عارضی جنگ بندی کی بجائے مستقل جنگ بندی پر اسرار کرنا چاہیے مذاکراتی عمل کو بند کرنے سے جنگ ختم نہیں ہوئی بلکہ مذاکراتی عمل کو مزید مضبوط بنانے اور اپنے وفت کو نرمی اختیار کرنے اور اچھی خبر دینے کے ذریعے جنگ کی آگ کو ختم کیا جا سکتا ہے طالبان کے قطر دفتر کے ترجمان نائم وردک کی جانب سے جاری ایک اور بیان میں کہا گیا ہے کہ افغان طالبان کی مذاکراتی ٹیم نے افغان حکومت کی ٹیم کے ساتھ دو طرفہ رابطے کے لیے رابطہ کمیٹی تشکیل دی ہے جس میں پانچ افراد افغان طالبان اور ساتھ کے لگ بگ دوسری جانب سے شامل تھے حالیہ دنوں اس کمیٹی کے افراد میں تبدیلی کی گئی ہے اسی طرح مذاکرات پر ایک ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے مگر کوئی پیش قدمی کی خبر سامنے آئی ہے اور نہ ہی ایجنڈا تک دونوں ٹیمیں پہنچی ہیں اسی طرح ملک کے اندر جنگوں کی بھی خبریں آ رہی ہیں رابطہ کمیٹی کے ارکان میں تبدیلی واقع ہوئی ہے پہلے ہماری طرف سے پانچ اور افراد تھے مگر اب دونوں جانب سے تین تین نئے افراد کا انتخاب کیا گیا اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بحث میں کچھ جدت آ جائے مثال کے طور پر پہلے ہم موسم بہار میں آپریشن کا اعلان کرتے تھے اور اس کے لئے بقیدہ نام کا اعلان کرتے تھے مگر اس سال اس کا اعلان کیا ہے اور نہ ہی نام دیا ہے اس سلسلہ میں جو صبح فراہ ہلمند اور دیگر جگہوں میں جو کچھ کچھ جنگ ہوئی ہے اور جس کے ہمیں الزام دے رہے ہیں تو ہم یہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ ہمارا یہ عمل رد عمل اور ریاکشن ہے آپ خود ہی وہاں کی فٹی دیکھ سکتے ہیں وہاں کے عوام انتظامیہ سے اتنے تنگ آ چکے ہیں کہ بار بار ہم سے مطالبہ کرتے رہے ہم نے ان کے مطالبے کی بنیاد پر ایسا کیا ہے انتظامیہ کی وحشت انتہا کو پہنچ چکی ہے بمباری اور چھاپوں سے لوگوں کا برا حال ہے ہمارے جہاد کے روزے اول سے دو مقاصد ہیں ایک یہ کہ ہم بیرونی استعماری ٹولے کو ملک سے باہر کر دیں جو تکمیل کے مرحلے میں ہے اور دوسرا یہ کہ فساد کا خاتمہ کر کے اسلامی نظام قائم کر لیں اس کے لئے اب بھی جدو جہد جاری ہے اس لئے شکوک و شبہات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے دوسری جانب افغان صبح تخار میں مسجد پر امریکی بمباری تیاروں کی بمباری سے امام اور بارہ بچے شہید ہو گئے معصوم بچے قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف تھے افغان حکومت کی امام پر امریکی فوج کی وحشیانہ کاروائی میں مسجد بھی شہید ہو گئی جبکہ اٹھارہ افراد زخمی ہوئے ہیں طالبان کا کہنا ہے کہ تعلقان شہر کے ہزارہ کلدک کے علاقے میں نو عمر بچے قرآن پاک کی تلاوت اور دینی کتب پڑھنے میں مصروف تھے کہ امریکی تیاروں نے مسجد کو نشانہ منا ڈالا انہیں تعلیم دینے والے امام بھی حملے میں شہید ہو گئے صبحی گورنر کے ترجمان محمد جواد نے حملے میں امام مسجد اور طلباء کی شہادت کی تصدیق کی ہے افغان وزارت دفاع نے کہا ہے کہ علاقے میں افغان فضائیہ نے حملہ کیا تاہم دعویٰ کیا کہ کاروائی میں کمانڈروں سمیت بانہ تالیمان جانبہک ہوئے ہیں افغان نائب صدر عمراللہ سالے نے بھی دعویٰ کیا کہ افغان فضائیہ کی بمباری سے بچے نہیں جھنگ جو حلاک ہوئے ہیں انہوں نے سرکاری دعویٰ کی کلیخ خود ہی کھولتے ہوئے یہ بھی کہا کہ وزارت دفاع نے واقع کی تحقیق کے لیے ٹیم تشکیل دے دی ہے اطلاعات کے مطابق علاقے میں طالبان اور افغان فورسز کے درمیان جھڑپے ہوئیں جن میں پچیس سے زائد فوجی مارے گئے بودھ کو طالبان نے تخار میں افغان فوج کا اڈا تباہ کر دیا تھا جس کے بعد سے لڑائی چاری ہے افغان صدر اشرف غنی نے امریکی فضائیہ کی بروقت مدد نہ ملنے پر برہمی کا اظہار بھی کیا تھا اسی طرح افغانستان میں تائنات رہنے والے امریکی فوجی نے انکشاف کیا ہے کہ آسٹریلیا کے فوجیوں نے افغان قیدیوں کو لے جاتے ہوئے ہیلیکاپٹر میں جگہ کم پڑھنے پر ایک افغان قیدی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا امریکی میرین ہیلیکاپٹر عملے کے سربراہ کا آسٹریلوی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ دوہزار بارہ میں ہیلمند میں منشیات کے خلاف آسٹریلیا اور امریکہ کے مشترکہ آپریشنز کے دوران ایک آپریشن میں سات افغانوں کو پکڑا گیا انہوں نے بتایا کہ جب پائلٹ نے ہیلیکاپٹر میں گنجائش نہ ہونے کا بتایا تو آسٹریلوی کمانڈوز نے ان میں سے ایک افغان قیدی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا اور باقی چھے گرفتار افغانوں کو ہیلیکاپٹر میں بٹھا کر روانہ کیا واضح رہے کہ افغانستان میں آسٹریلوی فوج کے جنگی ازائم پر آسٹریلیا میں تحقیقات کی جا رہی ہیں اور مذکورہ واقعہ کے علاوہ بھی نہتے افغان شہریوں کی ہلاکت کے کئی معاملات زیر تفتیش ہیں